نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے بتا دیں کہ میٹرک پرچھا میں ریجلٹ آنے کے بعد خاص کر عید جیسا ماحول جو ریشمی پروین ہے اس کے پریوار میں ہے ریشمی پروین کے پتا پیسے سے ڈرائیور ہیں تھانا میں گاڑی چلاتے ہیں ایسا شبحان نے کہا ہے شبحان نے کہا کہ میری بیٹی کے قارن آج پورے پریوار کے لوگ عید منا رہے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ عید کالا پرو کا گپٹ جو ہے میری بیٹی نے دے دیا ہے ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے میٹرک ایکجام کے بعد جو ریجلٹ آیا ہے اس چاروں طرف خوشی کا محول آیا ہے دربانگا جیلا کے ہائیہ گھاٹ پرخند شیطر کے ہائیہ گھاٹ تھانا میں ڈرائیور کا کام کرنے والے محمد سبحان کی بیٹی ریشمی پروین نے چار سو سے زیادہ نرنگ کلا کر پورے گاؤں کا نام روشن کیا ہے بتا دیں کہ ریشمی پروین جو ہے کافی بہتر طریقے سے پڑھائے کرتی تھی آج پورا پریوار خوش ہے مٹھائے کھلا رہا ہے اور آج دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹریو سناتے ہیں ہائیہ گھاٹ کے رسول پور کے مکھیا نے بھی انہوں نے شب کامنا دیا ہے سبھی لوگ اس چھتے بڑے جو ہیں انہوں نے شب کامنا دیا ہے میرے پیتا جی کا نام محمد سبحان ہے میں رسول پور میں رہتی ہوں میرا میٹرک کا ایکلام تھا جس میں میں فرسٹ ڈیویزن سے پاس ہوئی ہوں چار سو دو نمبر سے کتنا نمرا ہے چار سو دو نمبر چار سو دو کتنی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو ہمیں آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اس خوشی کا سرے کس کو جاتا ہے میرے پیتا جی میرے ٹیچر میرے فیملی کو میرا سرے پاپا کو جاتا پھر میری ماں کو وہ بولتی تھی کام نہیں کرنے کے لیے پڑھائی پر فوکس کرنے کے لیے میرے ٹیچر کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں اچھے سے پڑھایا پیتا جی کیا کرتے تھے پیتا جی ڈرائیور پاپا ڈرائیور ہے تو جو یہ کام کرتے ہیں جو اتنا کش دشیلتے ہیں چاہے جہاں سے بھی لاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے پیسہ کٹھا کرتے ہیں تو آپ جو محنت کرتے ہو دیکھتے ہیں کیا سوچیں کیا بننا کیا ہے آپ کو ہمیں بی پیسی کرنا ہے اچھا بی پیسی میں کیا کیا ہوتا ہے پتا ہے کیا ہوتا ہے بی پیسی ایک سرکاری عوضہ ہے جس پہ مطلب اس میں ویڈیو آئی پیس کچھ بھی مطلب بنا رہا ہے اچھا ویڈیو بننا ہے آپ کو تو یہ ابھی سے ہی مطلب من میں پھان لیا ہے کہ بی پیسی تیاری کرنا ہے تو پاپا کبھی ایسا منہ کبھی کرتے ہیں گا کہ اب ہو گیا پڑھائی چھوڑ دو یا پڑھائی کرنا ہے یا پھر ایسا کچھ بات نہیں کیا بولتے ہیں پاپا پاپا بولتے ہیں پڑھائی کرو جتنا کرنا ہے اچھا پاپا کا یہ سپورٹ رہتا ہے آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ بی پیسی کا تیاری کرنا ہے جب ریلٹ آیا ہے اس کے بعد گاؤں کی لوگ سماج کی لوگ آ رہے ہیں مٹھائی کھلانے کے لئے کتنی خوشی ہو رہی ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے خوشی ہو رہی ہے آج تو کتنا گھنٹہ تیاری کرتے تھے پڑھائی کے لئے جب بیٹھتے تھے کیا پیمنگ تھا پڑھائی کا یا پھر کیا کرتے تھے مطلب صبح میں اٹھ کے پڑھائی کرتے تھے پھر کوچنگ جاتے تھے کوچنگ سے آ کے کھا کے پھر مطلب کی میٹس بناتے تھے پھر رات میں یاد گیار اوہ گیار اوہ پڑھائی اتنا کرتے تھے تو آپ جو رشیما ہے انہوں نے کیا کیسے تیاری کیا جو دوسرے بچے بھی تیاری کر سکتے ہیں ان کو بھی فرسٹ آنا ہے ان کو بھی چار سو سے اوپر نمبر لانا ہے اس کے لئے کیا کریں گے آپ نے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ جنئر بچوں کو آپ آنے والے بچوں کو مطلب کیوں نے فوکس کرنا چاہیے اسے کے تو مہت پہ زیادہ فوکس کریں اس کو مطلب لکھ کے پریکٹس کریں جب ادھکتر بچے جو ہے ایکجام کے سمیے میں نربسہ آ جاتے ہیں ان کو پورا سال کا جو تیاری ہوتا ہے وہ وہیں پر بھول جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسا ڈر بیٹھ جاتا ہے مطلب کہیں کہیں گھوراہٹ ہونے لگتا ہے کہ کیسے ایکجام دیں گے کیا ہوگا نہیں ہوگا آپ کو بھی ہو رہا تھا کیسا ایکجام میں ہوا اس کے بعد پھر نہیں ہے کیسے کیسے کی ڈر لگ رہا تھا کہ اندر جائیں گے کوشن جو ہم پڑھ کے گئے وہ آئے گا یا نہیں پھر کیسے پھرس کی اس کو بس مطلب باہر سے اندر گئیں کوشن پہ پرمیلا سر بولے کی سانتی سے اگرام دو بولے کی اگر کچھ مطلب کی پرابلم ہو تو پوچھو تو کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے بچوں کو جب جانا چاہیے تو نروس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بیسٹ دینا ہوتا ہے اسی سے آگے کی پڑھائی کے لیے مطلب آئے گا تو مطلب جو ادھکتر لوگ وہاں جا کر کی فیل ہونے لگتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کیا کہیں گے آپ جانا ہے تو اچھے سے وہاں پہ اگزام دینا ہے فوکس کرنا ہے نروس نہیں ہونا ہے ہم کو جو بھی غبرات ہوا وہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کیا نام ہو آپ کا سریشمی پروین پاپا محمد سبان ہمیں بہت خوشی ہو رہا کہ میری بیٹی ہم بول رہے تھے کہ اچھا کرو تیاری کرو جی کیسا اس کا کیسا سواب ہے پڑھنے کے سمی میں کیا کرتی تھی کتنا دھیان دیتی تھی پڑھنے میں مطلب کھانا چھوڑ کر کے جی پڑھائی کرتی تھی جی تو پڑھنے میں کیسا خوشی هاں اسے کامی کرواتے تھے چاہیے دین کام نہیں کرتی تھی کام نہیں کرتی تھی پڑھای کرو کام نہیں کرو تب پڑھائے پہ دیان دو لگ رہا ہے کی جو ریشمہ تیاری کی جو محنت کی اس کا فخل ملا جی بہت محنت کریا آج کتنا خوشی آج خوشی آج اگر میری پڑھائی خوشی ہماری بیٹی پاس کر گئی ہے کیا نام ہو آپ کا یاسمین خاتم کیا چاہتے ہیں یہ کہاں تک آگے بڑھے دیکھیں پڑھائی کرتی ہے اچھے سے لیکن جان تک پڑھنا چاہتی ہے پڑھے ہم کھاتے ہیں کہ پڑھو آگے بڑھو جتنا تک پڑھنا چاہتی ہے اپنے نام کیا بتایا تھے مطلب بچوں کو آپ نے سنسکار دیا ہے یا کس طرح اپنے سیڈل بنایا تھا کہ بچی آج بچی کو سب سے پہلے بچی پڑھنے میں دھیان دو بچی پڑھنے میں دھیان دی سب چیز سب کو سب سے بلے کہ جتنا پڑھنا پر ہو جیسے پڑھنا پر ہو ہم کو جتنا ہوگا ہم کریں گے تم سب کے لیے اور آج بچی جو فرسٹ ویجن آئی ہے بہت خوشی ملے ہی ہم لوگوں کہاں کیا کرتے ہیں آپ ہم ڈیابر ہیں ڈیابر ہیں ڈیابر ہیں اسی سے اپنا روجیوٹی چلاتے ہیں اسی سے پورا فیملی چلاتے ہیں اپنا بچے کو پڑھا کراتے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں وہ آج فل ملا ہے بہت اچھا فل ملا ہے اس کا آگے بھی کریں گے آگے بھی ملے گا اس سے تو یہ جو بی پیسی کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کیا کہیں پر میری طرف سے چھوٹ رہے گا اس کو جتنا پڑھے ہی ہم پڑھیں گے جیسے ہو کیا بچوں کے لیے میسیج کیا دیں گے یا پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں یا پیر نہیں بچوں کو یہی بھی میسیج دیں گے کہ محنت جتنا کرو گے اتنا فائدہ ملے گا جو محنت نہیں کریں گے اس کو کہیں سچائے پیرنس ہو پیرنس بھی محنت کر کے کما کے کریں بچے کو اپنا سکھا دیں جتنا پڑھیں بچے اس کو اتنا پڑھانا چاہیے خوشی ہو رہا جی بہت خوشی ہو رہا ہے جب سے ریزلٹ آیا ہے جب سے کہیں تو کہ آج لیے سے لگ رہا ہے اید ہم لوگوں کہ آج ہی اید ہے اچھا ایتنا پڑھیں چاروں طرف سے فون آ رہا ہے اتنا آ رہا ہے کیا کہیں تھانا دھیکس بڑے باغ پھون کیے ہوئے تھے چھوٹے باغ پھون کیے کہ آپ کی بیٹی فارس ڈیویجن آئی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے سب لوگوں سب تو پارٹی بھی مانگ رہے ہیں سب پارٹی مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سب کو کھلائیں گے بالکل سب کو پارٹی دیں گے ابھی ہم لوگوں کا رمجان چل رہا ہے اس کے بعد دنگے پارٹی سب کو کیا نام آپ کا محمد سبحان ہوا